اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی زبردست ڈرنک بتانے چاہیے ہوں جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے آئیے ریسی پی کی طرف یہاں میں نے لے لیے ہے ون کپ مخانہ مخانہ جس کو ڈرائی فروٹ کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں دو سے تین منٹ اس کو میں روز کر لوں گی جب یہ ہلکے سے براؤن ہونے لگ جائیں گے اور اس کا ٹکسٹر اس طریقے سے ہم چیک کریں گے جب یہ ٹوٹے لگ جا تو اس اسٹیج پہ آکے ہم اس کو اتار لیں گے یہ ہمارے مخانہ جو ہیں یہ کوک ہو چکے ہیں اب اس کو میں نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اب ہم لیں گے ہاف سپون آئل آئل بلکل تھوڑا سا لینا ہے اور اس میں جو ہے میں باقی نٹس بھی ڈالتی ہوں یہاں میں نے بادام لے لیے تھوڑے سے اور کاجو لے لیے تھوڑے سے اکھروٹ ہیں یہ تھوڑے سے تھوڑے تھوڑے ہم لیں گے تقریباً ہاف ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ تمام چیزیں ہیں اور پستہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تمام چیزیں یہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہیں اور اس کو اب ہم اس آئل میں اچھے سے براؤن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے یہاں میں نے لے لیے ایک کھجور کھجور بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ اور بھی اپنے بسند کے نٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہاں یہ کوک ہو چکے تھے اب میں نے لے لیا ہے دودھ دودھ میں نے بغیر بلائی کا یہ لیا ہے اور یہ تین کب دودھ ہے جو کہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم انتظار کریں گے اس کے بوائل آنے کا جب ہمارے دودھ جب تک بوائل آتا ہے دودھ میں اس وقت تک ہم اپنے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ایمپورٹیٹ ہے اس کے اندر یہاں میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر کسٹر پاورڈر کے اندر ہمیشہ تھنڈا دودھ ڈالیے گا گرم دودھ کبھی بھی مت اس میں استعمال کریں وانا تو اس میں لمس ہو جاتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے ٹھنڈا دودھ اور اس میں میں نے کسٹر پاورڈر بنا لیا ہے دیکھیں یہ بھی ہمارا دودھ بھی اچھے سے جو ہے کوکھونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں بوائل بھی آنے لگ گئے ہیں اب جو ہے ہم ایسا ایسا جو ہے جو ہم نے کسٹر پاورڈر تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور چمچ ہلک ہلکی ہاتھوں سے چلاتے جائیں گے کسٹر ڈالتے ہوئے کبھی بھی ایک دم کسٹر کو مت ڈالیے گا منعہ اس میں لمس آ جائیں گے ہمیشہ ایک ہاتھ سے کسٹر ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ ہلک ہلکا چلاتے جائیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ آئے یہ اس میں اس ڈرنک کی شار ہے کہ اس میں یہ کسٹر پاورڈر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بہت زبردست کا فلیور آتا ہے اب یہاں پر بھی کیونکہ سردیوں کی ڈرنک ہے تو اس میں سپائسز لازمی ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ کو نزلہ خانسی وغیرہ ہے تو اس کے لئے یہ بہت بینفٹ ان کے ہیں اور بہت زبردست یہ ڈرنک ہے یہاں میں نے ڈال گیا تھی ٹو پنچ جو ہے میں نے غالدی کا لیا ہے ٹو پنچ ہی میں نے اس میں لیا ہے چینمم سٹیک مطلب دارچیری کا پاورڈر ٹو پنچ ہی میں نے لیا ہے کالی میرش کا پاورڈر اور یہ تمام سپائسز اس سے یہ کہ آپ کے گلے میں خراش ہو یا کوئی بھی آپ کو خانسی نزلہ زخام ہو تو وہ یہ نہیں ہونے دیتا یہ ایک ایسی جادوی ڈرنک ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت مضبوط کرتی ہے یہاں دیکھیں یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا تھا اب آخری میں جو ہم نے مکانے کو کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف ہے اور بلکل یہ تیار ہو چکا ہے دو سے تین منٹ میں اس کو اور کک کر لوں گی تاکہ اس میں جتنے ہمارے ڈرائی فورڈز ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کک ہو چکا تھا اب میں صرف کر رہی ہوں یہ بھی دیکھیں یہ بہت تبردست ڈرنک ہے ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت مضبوط اور سٹرونگ بنائے گا اور آپ کو ہر بیماری سے یہ محفوظ رکھے گا ونٹر ڈرنک یہ ضرور استعمال کیجئے گا اور آپ لوگ جو ایک دوہ بنائیں گے تو بار بار آپ لوگا بریک فاست پر یہ کھانے کا پینے کا دل کرے گا مجھے رکھئے گا دعا مریات اجازت دیجئے اللہ حافظ